معزز دوستو ملیریا ایک جان لیوہ بیماری ہے یہ عام طور پر ایک متاثرہ اینوفیلس مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے متاثرہ مچھر پلازموڈیم پیراسائٹ لے جاتا ہے جب یہ مچھر آپ کو کاٹتا ہے تو آپ کے خون میں پیراسائٹ داخل ہو جاتا ہے اور اگر ایک بار پیراسائٹ آپ کی باڑی میں داخل ہو جائیں تو یہ جگر کی جانب حرکت شروع کر دیتے ہیں جہاں وہ مچھر ہو جاتے ہیں اور کئی دنوں بعد مچھر پیراسائٹ خون کے بہاؤں میں شامل ہو کر ریڈ بلڈ سیلز کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو اٹالیس سے بہتر گینڈوں کے اندر اندر خون کے سرخ خلیات میں پیراسائٹ کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے متاثرہ خلیے ہٹ جاتے ہیں جبکہ پیراسائٹ ریڈ بلڈ سیلز کو متاثر کرتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو ایک سائیکل میں دو سے تین دن تک جاری رہتی ہیں ملیریا عام طور پر اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر درجہ حرارت والے علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں پیراسائٹ زندہ رہ سکتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبل ہو کے مطابق سال دوزار بیس میں پوری دنیا میں دو سو اکتالیس میلین ملیریا کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ان میں سے چھ لاکھ ستائیس ہزار افراد کی ڈیتھ کنفرم ہوئی ہے جبکہ پاکستان میں جنوری سے اگست دو ہزار بائیس میں چونتیس لاکھ ملیریا کے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور سال دو ہزار بائیس میں ہی بھارت میں ہر ایک ہزار میں سے ایک فرد کو ملیریا کا خطرہ ہے ملیریا کی وجوہات کیا ہیں پیارے دوستو ملیریا تب ہوتا ہے جب پلیزموڈیم پیراسائٹ سے متاثرہ مچھر آپ کو کاٹ لے ملیریا پیراسائٹ کی چار اقسام ہیں جو انسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں جن میں سے پی فیلسی پیرم اس بیماری کی شدید خالد کا سبب ہے اور جن افراد کو ملیریا کی یہ قسم ہوتی ہے ان کو موت کا زیادہ خطرہ رہتا ہے ایک متاثرہ خاتون بچے کی بدائش کے وقت اپنی اولاد کو یہ بیماری منتقل کر سکتی ہے اس کو کنجینٹل ملیریا کے نام سے جانا جاتا ہے ملیریا خون کے ذریعے پھیلتا ہے اس لیے یہ کسی آرگن کے ٹرانسپلانٹ سے متاثرہ فرد کے خون کے انتقال سے اور استعمال شدہ سوئیوں یا سولنجز کے استعمال سے بھی پھیل سکتا ہے معزز دوستو ملیریا کی عام علامات انفیکشن کے بعد دس دن سے چار ہفتوں کے درمیان ظاہر ہوتی ہیں کچھ کیسز میں علامات مہینوں تک ظاہر نہیں ہوتی ملیریا کے کچھ پیراسائٹس جسم میں تو داخل ہو سکتے ہیں لیکن لمبے عرصے تک غیر فعال رہتے ہیں ملیریا کی عام علامات میں علا دینے والی سرطی درمیان بخار سے شدید بخار کی رینج میں ہو سکتی ہے بہت زیادہ پسینہ آنا مطلی محسوس کرنا کی آنا پیٹ کا درد ہونا ڈائریا خون کی کمی ہونا پٹھوں میں درد ہونا دماغی خالت کا بگڑنا مریض کا گومے میں چلا جانا اور پخانے میں خون آنا شامل ہیں ملیریا کی تشخیص پیارے دوستو ڈاکٹر آپ کا جسمانی ٹیسٹ لے گا اور آپ کی ہیلتھ اور ٹریول ہسٹری ریویو کرتے ہوئے یہ بات جاننے کی کوشش کرے گا کہ آیا آپ کی تلی یا جگر بڑھ تو نہیں گئے اگر آپ کو ملیریا کی علامات ہوئیں تو ڈاکٹر آپ کو مزید بلڈ ٹیسٹ کرنے کو کہے گا تاکہ مکمل طور پر مرز کی تشخیص کی جا سکے ان ٹیسٹ سے یہ بات معلوم ہوگی نمبر ایک کیا آپ کو ملیریا ہے یا نہیں نمبر دو آپ کو کس قسم کا ملیریا ہے نمبر تین کیا آپ کا انفیکشن کسی ایسے پیراسائٹ کی وجہ سے تو نہیں ہوا جو کہ مخصوص قسم کی عدویات کے خلاف مزاہم ہے نمبر چار کیا آپ کو اس بیماری سے خون کی کمی ہوئی ہے یا نہیں نمبر پانچ کیا اس بیماری سے آپ کے اہم عذاب متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ملیریا کی جان لیوہ پچیدگیاں دوستو ملیریا سے کئی ایک جان لیوہ پچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو آئیے ان پچیدگیوں کو جانتے ہیں نمبر ایک دماغ کی خون کی نالیوں کی سوجن جسے دماغی ملیریا کہتے ہیں نمبر دو پھپڑوں میں پانی کا جمع ہو جانا جو سانس لینے میں دشواری کا سپب بنتا ہے یا پلمنری ایڈیما نمبر چار مختلف عذاب جیسا کہ گردے جگر یا تلی کا نکارہ ہو جانا نمبر پانچ خون کے سرخ خلیات کی تباہی کی وجہ سے ہنیمیا یا خون کی کمی واقعہ ہونا نمبر چھے بلڈ شگر کم ہو جانا ملیریا کا علاج کیسے کیا جاتا ہے معزز دوستو ملیریا جان لیوہ ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ پیراسائٹ بھی فیلسی پیرم وائرس سے متاثر ہیں روایتی طور پر اس بیماری کا علاج ہسپٹل میں کیا جاتا ہے جہاں ڈاکٹرز آپ کو پیراسائٹ کی قسم کی بنیاد پر عدویات استعمال کرواتے ہیں بعض صورتوں میں تجویز کی گئی عدویات اثر نہیں کرتی کیونکہ پیراسائٹ ان عدویات کے خلاف مضاحمت کرتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ کے ڈاکٹرز کو ایک سے زیادہ عدویات کا استعمال کروانا پڑتا ہے یا آپ کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے عدویات ساتھ ساتھ تبدیل کرنی پڑتی ہیں مزید یہ کہ ملیریا پیراسائٹ کی کچھ قسمیں جیسا کہ پی وی ویکس اور پی او ویل کے جگر کے ایسے مراحل ہوتے ہیں جہاں پیراسائٹ آپ کی باڈی میں طویل مدت تک رہ سکتے ہیں اور بعد ازاں دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں جس سے انفیکشن پھر سے شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو ملیریا کی ان اقسام میں سے ایک ہے تو مستقبل میں اس کے نقصان سے بچانے کے لیے آپ کی سیکنڈ میڈکیشن کی جائے گی ملیریا کے شکار لوگوں کے لیے لانگ ٹرن نکتہ نظر پیارے دوستو ملیریا سے متاثرہ وہ افراد جن کا روایتی علاج ہو جائے وہ لمبے عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں اگر ملیریا کے نتیجے میں پچیدگیاں بڑھنے لگیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے سیریبرل ملیریا جو کہ دماغ کی خون کی نالیوں کی توزش کا باعث بنتا ہے اس سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ مریض جن کے پیراسائٹ عدویات کے خلاف مضاحمت کرتے ہیں وہ کمزور بھی ہو سکتے ہیں ان مریضوں کو ملیریا دوبارہ ہو سکتا ہے جو کہ مزید پچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے ملیریا سے بچاؤ کی تجاویز دوستو ملیریا سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے کا سفر کرنا چاہتے ہیں جہاں ملیریا پایا جاتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں آپ کو اس بیماری سے بچنے کے لیے عدویات کا استعمال کرنا چاہیے یہ وہ عدویات ہیں جن سے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے لیکن آپ کو سفر سے پہلے دورانے سفر اور سفر کے بعد ان عدویات کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کے علاقے میں ملیریا پایا جاتا ہے تو آپ اس سے طویل مدتی بچاؤ کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں مچھر دانی میں سونے سے آپ کو متاثرہ مچھر کاٹ نہیں سکے گا اپنی جلد کو ڈھامپ لیں یا ایسے بگ سپریز کا استعمال کریں جن میں ڈیٹ پایا جاتا ہے جس سے اس انفیکشن سے بچاؤں میں مدد ملے گی اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ آیا آپ کے ایریا میں ملیریا کی بیماری ہے یا نہیں تو سی ڈی سی کی ویب سائٹ پر جا کے اپ ٹو ڈیٹ نقشہ چیک کریں ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیب لگی ہوگی ایسی ہی ریسرچ بیسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے شکریہ ڈسکرپشن میں موجود ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے